پہلا نسخہ زبان کے فتنوں کی حفاظت کے لیے پہلا نسخہ کہ دیکھو تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مزاک نہ اڑھائے مزاک سے منع کیا جا رہے پہلے کہا جا رہے کوئی قوم کسی قوم کا کوئی گروپ آف پیپل کسی گروپ آف پیپل کی ایک فرد کسی دوسرے فرد کا اور صرف یہی نہیں خاص طور پر یہ بتا دیا گیا ایک جنرل لا یسخر کے ایک جنرل حکم کے بعد خواتین کا گروہ جہاں پہ مزاک اڑھانے اور استہزہ کرنے کا امکان زیادہ تھا اس خالق نے سپسیفکلی ان کو اڈریس کر کے منع کر دیا کہ دیکھو تم میں سے کوئی دوسرے قوم کا مزاک نہ اڑھائے مزاک کے حوالے سے حدیث مبارکہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر ڈھیر سا بھی مال دیا جاؤں گا میں اگر ڈھیر سا بھی مال دیا جاؤں گا تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی کا مزاک اڑھا ہوں اور یہاں پہ بغیر کسی مال کے بغیر کسی چیز کے just for the hack of it enjoyment کے لیے entertainment کے لیے مزاک اڑھا دیا جاتا ہے مزاک اڑھانے والے شخص کی روخ کے ساتھ کیسے مزاک اڑھایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث جس کا مفہوم میں آپ کو بیان کروں کہ جب مزاک اڑھانے والے شخص کے موت کا وقت ہوگا اور ملک الموت اس کی روخ کو لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے تو آسمان کا دروازہ کھٹ کٹایا جائے گا آسمان کا دروازہ ہلکا سا کھولا جائے گا برو اندر داخل ہونے والی ہی ہوگی کہ دروازے کو پٹک کے اس کو زمین پہ پھینک دیا جائے گا پھر اس کو اوپر اٹھایا جائے گا لائے جائے گا دروازہ کھٹ کٹایا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ دورایا جائے گا یہ عمل سات دفعہ کیا جائے گا اور پھر ساتھویں دفعہ اس سے مخاطب ہو کر کہا جائے گا جس طرح تم دنیا میں جس طرح تم دنیا میں اللہ کے بندوں کا مزاک اڑاتے تھے آج ویسے ہی اللہ کے خکم کے مطابق تم سے مزاک اڑایا جا رہا ہے اور صرف یہی نہیں حدیث مبارکہ کے وہ بہت سخت الفاظ مزاک کے حوالے سے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ وہ شخص جو کسی دوسرے کا مزاک اڑاتا ہے اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو اس حال میں مبتلا نہ کر دے اور لوگ اس پر ہس نہ لے یہ ہے مزاک اڑانے والے کا انجام اس کی دنیا میں اور اس کی موت کے بعد اسی لئے آپ صحابہ اکرام اور صحابیات کی بڑی قصرت سے سوالے سے تربیت کرتے نظر آتے ہیں آپ بہت تمام سے تذکیہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی یہ محبوب ترین زوجہ محترمہ نے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے یہ یہودی والد کی بیٹی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کا قد ذرہ پستہ ہے یعنی قد ذرہ چھوٹ اور یہ حقیقت تھی اس میں غالط بیانی نہیں تھی وہ تھی ذرہ شورٹ سٹیشڈ تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور حضرت عائشہ کا تسکیہ فرمایا آپ نے فرمایا عائشہ تُو نے اتنی تلخ بات کیا کہ اس کو سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو اس کو تلخ کر دے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتی ایک محبوب سے صحابی حضرت ابو ذرقہ فاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال کو کیسے مخاطب کیا میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کی صحبت میں موجود تھا اور میں نے حضرت بلال کو پکارا اے کالی ماں کے بیٹے سہرے یہ حبشی تھے صحاف عام تھے اور ماں بھی حبشن تھی حقیقت ہی تھی جس کو بیان کیا گیا لیکن ایک ہلکی سی آر دلانے اور مزاگ ساڑانے کا رویہ ہے ایک کالی ماں کے بیٹے حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ نے فوراں فرمایا کہ ابو ذر تیرے اندر ابھی جہلیت کے اثرات پاکی ہیں آج ہماری میفلنگ گویا جہلیت کا جہلیت کا یہ پیمانہ واضح طور پر دکھاتی نظر آتی ہیں کھلنا کھلنا مزاک اڑا جاتے ہیں پھر اس پہ اس پہ فخر جتایا جاتے ہیں اور جو زیادہ مزاک کرنے والے اس کو بڑا صاحب زرافت سمجھا جاتے ہیں اس کو بڑا حاضر جواب بھی سمجھا جاتا ہے مزاک اڑایا جاتا ہے کسی کے بولنے کا طریقہ کسی کے چلنے کا طریقہ کسی کے لباس کا طریقہ کسی کے لہجہ خاص طور پر انگریزی کے لہجے پہ تو لوگ ایسے مزاک اڑاتے ہیں لبو لہجے پہ جیسے ہی کوئی مادری زبان ہے اور پھر کسی کی سب سے بتر مزاک اس کے جسم کی حیت اور ساخت ہے یہ وہ مزاک ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں انسان کی تخلیق کے لیے اس خالق نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے تو تمہیں بہترین ساخت میں بنایا پھر انسان کے چیرے کا مزاک اس کی آنکھیں ناک رنگ بالوں کی حیت یاد رکھئے گا یہ ایسا بدترین مزاک ہے یہ اس شخص کا مزاک نہیں ہے یہ تو اس المصور کا نعوذ باللہ مزاک ہے جس نے اپنے چیرے کی اس تصویر کے لیے قرآن میں بڑے وضع انداز میں فرما دیا لقد صورناکم ہم نے تو تمہاری صورتوں کو بڑے اتمام سے بنایا اور نکسک سے نوک پلک سے درست کیا اور کتنی آسانی سے مزاک اڑاتے ہیں لوگ مزاک اڑاتے ہیں عموماً وہ لوگ جو چھوٹے ذہن کے ہیں چھوٹے ذہن کے خالی دماغ کے لوگ جن کے پاس اس سے بہتر کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے nothing better to do وہ کسی کے اوپر ہستیا کسی کا مزاک اڑا لیا اور دل بہلا لیا عموماً مزاک اڑانے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو احساس سے برتری میں مبتلا ہے سپیریورٹی کامپلیکس کا شکار ہے نا وہ باقی ساری اللہ کی مخلوق کو حکیر سمجھتے ہیں اور بس ان کا مزاک اڑا کے اپنا دل بہلانا اپنا حق سمجھتے ہیں اور یہاں پھر مزاک اڑانے والے اکثر وہ بھی ہوتے ہیں جو احساس سے کم تری یعنی انفیریورٹی کامپلیکس کا شکار ہیں وہ خود زندگی کی دوڑ میں آگے نکل نہیں سکتے کہیں اوپر ترقی کر نہیں سکتے اوپر چڑھنے والوں کی ٹھانگ کھینچتے ہیں آگے جانے والوں کی ٹھانگ کھینچتے ہیں اور ہی لیک پولنگ کر کے مزاک خود ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ انتہائی ناپسندیدہ کام ہے اور اس پرشریعت نے واضح طور پر لا کہہ کر اس کو منع فرما دیا